اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں رشید الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وید رشید الزفر یوٹیوب چینل سٹوڈینٹس میں سالے اول اردو سلیبس سیریز میں آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں میں مکتوبات غالب پڑھا چکا ہوں اس میں خلاصے کے اہم نکات شامل تھے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس میں صرف مکتوب نگاری اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اور سٹوڈینٹس ابھی دیکھیں ایک مختصر سے لیکچر میں میں نے اس کے اہم جو سبق نمبر دس مکتوبات اقبال میں بنام مولانا گرامی کے نام جو پہلا خط ہے میں اس کے ایک اہم نصر پارا جو کہ میں ابھی تک علیل ہوں اور خدا کے فضل کا منتظر ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا خط جو ہے بنام اکبر الہ آبادی سبق نمبر دس اور مکتوبات اقبال اس کا بھی ایک پیرگراف امپورٹنٹ ہے لیکن اہم پیرگراف زیادہ اگر میں کنسیڈر کروں اس سبق میں تو وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سیاکو سباک کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور کہ سیاکو سباک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سیاکو سباک کس طرح کرنا ہوتا ہے بہرحال ایک ٹیکنیکل یہ کوسٹن ہوتا ہے سیاکو سباک اور میں نے جو آپ کے ساتھ چیز ڈسکس کرنی ہے سیاکو سباک چونکہ میں نے اس کا لکھا ہے تو آپ نے کیونکہ اسی کا امپورٹنٹ ہے تو باقی سیاکو سباک جو ہے وہ آپ لوگ اس کے مطابق ایک کومن سینس کے مطابق کہ جہاں سے وہ پیرگراف آئے اگر درمیان سے آئے تو آپ نے اس کے پہلے والا اور آخری حصے کو لکھنا ہے اگر وہ آخر میں سے آئے تو آپ نے اس کا پہلا حصہ لکھنا ہے اور اگر وہ آغاز میں سے آجے تو آپ نے اس کا باقی ماندہ حصہ مختصر طور پر لکھ دینا ہے اگر وہ اجمالی ہے تو اجمالی کو آپ نے اہم نکات کو اٹھا کے مربوط انداز میں لکھ دینا ہے اور اگر مثالی ہے تو اس سبق کا مکمل جو ہے نچوڑ لبے لباب ایک پیرگراف کی صورت میں آپ نے لکھ دینا ہے چونٹس علامہ اقبال کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور ان کا تعرف میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں جو مکتوبات اقبال کا حصہ اول تھا قومی شاعر ہیں فلسفی ہیں شاعر مشرق ہیں اور مصنف سیاستدان حکیم علمت عدیب اتفال رہے تھے اور عاشق رسول تھے اور عظیم مفقر تھے تخیل پاکستان کے خالق تھے خواب دیکھا تھا پاکستان کا اور فلسفہ خودی کے خالق تھے تو سٹوڈنٹس انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اقبال نے نظم میں اور جو ہے ایک فارسی ہو گئی اور اردو ہو گئی اس میں اپنا لوہا منبایا لیکن یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جس طرح آج کل ڈیجیٹل دور ہے ہم لوگ میسیجز کالز ووٹسائپ وغیرہ کرتے ہیں تو اس دور میں لوگ خطوط میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو اب جو اقبال کے خطوط ہیں ان کو سید مظفر حسین برنی نے جو آپ کے کتاب میں ہے اس کو لکھا اس کو اکٹھا کیا اور یہ ان کے کلیات مکاتب اقبال میں ہے تو میں نے آج اس کا سیاکو سباک لکھا ہے لہٰذا آپ اس کو اچھے طریقے سے نوڈ ڈاؤن کر لیں اس کا چھوٹا سا سیاکو سباک ہوگا اتنا بڑا سیاکو سباک نہیں ہوگا تو سیاکو سباک یہ دیکھیں نصر پارا ہے میں ابھی تک علیل ہوں اور خدا کے فضل کا منتظر ہوں آپ پیپر میں بھی نصر پارے کو اسی انداز میں لکھ سکتے ہیں اب سیاکو سباک کیا ہے جی کہ تشریف طلب نصر پارا سبق میں شامل پہلے خط کے آغاز سے لیا گیا ہے اور اس کے بعد مصنف لکھتا ہے دیکھیں اب یہ پیرگراف جہاں تک علیل کا ذکرہ ہے وہاں تک ختم ہو جائے گا اور اس کے مات سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ میاں ریاض الدین صاحب نے اور انجمن حمایت اسلام نے آپ کو لاہور کی دعوت دی ہے اور میں پاؤں کے درد کی وجہ سے خود کو رفت نہیں سمجھتا تھا مگر اب آمدنی ہوں پمبئی سے ایک عرب نوجوان اسرار خودی کاربی میں ترجمہ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے سو میں نے اجازت دے دی ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سیاکو سباک ہے اور میرے خیال میں اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دو منٹ میں آپ نے نوٹ کر لیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ آپ کو یاد ہو گیا ہے میرے خیال میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس اتنا ذہین ہے کہ وہ اگر دیکھ لے تو اس کو یاد کر لے اور سٹوڈنٹس پھر سبق نمبر دس مکتوب آتے اقبال دوسرا خط ہے بنام اکبر الابادی اس کو بھی آپ اسی انداز میں لکھیں گے چونکہ میں نے تشریف طلب نصر پارا سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے اب سبق یعنی سبق کے یہاں سے آپ لکھیں گے سبق کے دوسرے سبق میں شامل دوسرے خط کے درمیان سے لیا گیا ہے سبق میں شامل دوسرے خط کے درمیان سے لیا گیا اور اس سے پہلے مصنف لکھتا ہے کہ آپ کا والا نامہ ملا آپ کے لٹریچر کے بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور میں لاہور واپس آ گیا تھا دانت میں درد اب بہتر ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ رسالے میں مسنویوں پر ایک ریویو چھپا ہے رسالہ زمانہ میں آپ کے اشار بھی نظر سے گزرے ہیں اور اس کے بعد مصنف لکھتا ہے کہ کلکتہ سے بلاوا آیا ہے مگر فسادات کی وجہ سے جلسہ بند ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کو یہاں پہ میں تھوڑا درست کر لیتا ہوں کہ تشریح طلب نصر پارا یہاں سبق میں شامل یہاں پہ ہم لکھیں گے سبق میں شامل دوسرے خط دوسرے خط کے درمیان سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ٹھیک ہے اس کو میں نے ارینج کر دیا ہے اور اس سے پہلے مصنف لکھتا ہے تو یہ آپ کا دوسرا جو ہے وہ اس کا دوسرے خط کا سیاک و سباک جو ہے وہ بن جائے گا عام طور پر مکتوبات اقبال کے حوالے سے یا مکتوبات غالب کے حوالے سے سٹوڈنٹس بڑی کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ سر ہم نے اس کا خلاصہ کس طرح کرنا ہے سر ہم نے اس کا سیاک و سباک کس طرح لکھنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی ہو گئی ہے کہ آپ پہلا لیکچر بھی دیکھ لیں اس حوالے سے میرا اور دوسرا لیکچر بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی دوسرا نصری حوالہ جات کے حوالے سے بات ہوتی ہے سوٹس نصری حوالہ جات ہیں یہ میں نے پہلے تین لکھے ہیں پہلے خط کے اور آخری تین لکھے ہیں دوسرے خط کے اگر آپ کو اس حوالے سے آجے تو آپ نے کیا لکھنا ہے تو تین دو سے تین یا ایک نصری حوالہ عمومی طور پر بلکل درست سمجھا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو سیڈنٹس دعاوں میں ہی شفا پوشیدہ ہے اس کو شفا نہیں پڑنا اس کو ہم نے شفا ہی پڑنا ہے مرض جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اخلاص نیت بھی این عبادت ہے اور اس کے بعد یہ دوسرے سیاکو سباق سے دوسرے خط سے دوسرے تشریح سے کہ بڑی علمی شخصیت کا دباچہ بھی کتاب کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے جہاں پہ اکبر الابادی سے دباچہ لکھانے کی فرمائش ہو رہی ہے اور بزرگوں سے بات کرنے کا بھی ایک قرینہ ہوتا ہے تو یہ بھی علامہ اقبال کے حوالے سے ہے کہ علامہ اقبال کس انداز میں اکبر الابادی سے مخاطب ہیں ہماری نئی جنریشن کو بہت ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی اور یہ آپ کے سلیبس میں اسی لیے شامل کیا جاتے ہیں کہ آپ سیکھیں کہ بڑے آدمی کا دوسرے بڑے آدمی کو پکارنے کا مخاطب کرنے کا انداز کیا ہے ریکویسٹ کرنے کا انداز کیا ہے فرمائش کرنے کا انداز کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں نساب کے اندر بڑوں کو احترام دینے سے ہی ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اس کا حوالہ جات جو ہے وہ بن گیا تو سٹوڈنٹس یہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو مختصر اور جامع جس لیکچر کی نویت یا جس چیک لیکچر کا جو ہے ورث اور جس لیکچر کی بڑی ہوگی اہمیت کے حوالے سے وہ لیکچر تھوڑا سا طویل ضرور ہو جاتا ہے لیکن سٹوڈنٹس علمی مباحثے طویل ہوں گے علمی لیکچرز طویل ہوں گے اور آپ تسلی سے اس کو سنیں گے تو پھر ہی آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس سے کچھ سیکھیں گے اور کوشش کریے کہ سٹوڈنٹس لکھتے رہیے لکھ لکھ کے یاد کریے اور محنت کبھی اللہ تعالی زیادہ نہیں کرتا محنت اللہ تعالی رائے گان کرتا بلکل نہیں ہے اور محنت اور حسد میں یاد رکھے گا تناسب معقوس ہے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے اندر سے حسد کم ہو جائے گا اور اگر آپ حسد کریں گے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ لوگ محنت نہیں کر رہے یعنی محنت کام ہے تو جو بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر نہ کسی کی جیلیسی ہوتی ہے نہ کوئی کمپیریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی دھن میں مگن ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ زندگی میں محنت کرنی ہے اپنی لائن آف ایکشن کو دیکھنا ہے اپنی نگاہ بلند رکھنی ہے اپنی نگاہ بلند رکھنی ہے سخن دل لواز رکھنا ہے اور جامپ اور سوز رکھنی ہے پھر ہی آپ میرے کاروان بنیں گے تھینکیو سو مچ ٹوڈنٹس اللہ حافظ